کہ قانون کو استعمال کرو وہ بھاشپا کے ملے کے خلاف ہم سے پوچھا گیا کونسا قانون ہم نے کہا تڑی پار کا قانون لگاؤ اس کو جیل میں دال کر بند کرو جبی اس کا دماغ ہلکا ہوگا صدر کی تعلیمات ہے اگر کوئی پاگل اور شہر میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پکارا کر رہی یہ صدر صاحب کی تعلیمات ہیں ہمارے صدر کی کہ اگر پاگل کتے زیادہ ہو جائے شہر میں بھوکے بکارے کرے تو ان کا جواب پھتر مار کے نہیں دیتے قانونی کاروائی کرا کے جو گاڑیاں پکڑنے آتے دیکھو کتوں کے اس میں دلوا دیتے تو یہ میرا میچے صرف یہ ایک کے واسطہ نہیں ہے پور ان کے لیے ہے اب حلو حلو دیکھو کون کون جاتے اندر قانون تو بھروسہ رکھو قانون پہ سمجھے اقل مند ہے تو اشارہ کافی ہے ایسی صاحب تم کیا کروگے اس کا جواب کیا دوگے تو میں نے کہا اس کا جواب ہم پھتر سے نہیں جنگے اس کا جواب ہم تشدد سے نہیں جنگے اس کا جواب ہم قانون سے جنگے ہم نے تیلنگانہ کے حکومت سے کہا کہ قانون کو استعمال کرو وہ بھاچپا کے ملے کے خلاف ہم سے پوچھا گیا کون سا قانون ہم نے کہا تڑی پار کا قانون لگاؤ اس کو جیل میں ڈال کر بند کرو جب ہی اس کا دماغ ہلکا ہوگا دو مہینے سے زیادہ دو یا تین مہینے قریب وہ بھاچپا کے ملے اپنے آپ کو جیل میں اس کو رکھنا پڑا ایک گھنٹے کے اندر اسی بچوں کو پولی سٹیشن سے رہا کروا کر ان کے گھر کو ہم نے روانہ کیا آج سے ایک مہینہ دو مہینے پہلے بھارتیہ جنتہ پاٹی کا ایک امیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب سناب بکنے کی کوشش کی ویڈیو جاری کیا پوری عوام روڈوں پر نکل کر آ گئی نامو سے رسالت کا مسئلہ ایک حساس مسئلہ تھا تمام نوجوان رات رات بھر ادراباد کے پولی سٹیشن کے سامنے درنہ دیتے تھے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اویسی صاحب تم کیا کروگے اس کا جواب کیا دوگے تو میں نے کہا اس کا جواب ہم فتر سے نہیں جیں گے اس کا جواب ہم تشدد سے نہیں جیں گے اس کا جواب ہم قانون سے جیں گے ہم نے تیلنگانہ کے حکومت سے کہا کہ قانون کو استعمال کرو وہ بھاشپا کے ملے کے خلاف ہم سے پوچھا گیا کونسا قانون ہم نے کہا تڑی پار کا قانون لگاؤ اس کو جیل میں ڈال کر بند کرو جب ہی اس کا دماغ ہلکا ہوگا دو مہینے سے زیادہ دو یا تین مہینے قریب وہ بھاشپا کے ملے اپنے آپ کو جیل میں اس کو رکھنا پڑا ہائی کورٹ سے بیل لے کر آیا یہ آپ کی طاقت ہوتی ہے آپ کی طاقت یہ نہیں ہے کہ آپ روٹ پر نکل کر آ کر نارے مارے اور اس کے بعد آپ گھر جا کر سو جائیں اور یاد رکھیں میری اس بات کو آپ اور ہم ہر روز اعتجاز نہیں کر سکتے کتنے دن اعتجاز کریں گے مگر اعتجاز کرنا ضروری ہے مگر آپ کی طاقت کہاں بتائیے ہم نے سرکار سے کہا اس کو گرفتار کر لیا گیا پھر جب نوجوان رات میں ہیدر آباد میں اعتجاز کر رہے تھے تو ایک رات میں صبح ڈھائی تین بجے اسی بچوں کو اٹھا کر گرفتار کر کے لے کر چلے گئے گھر کے درمازوں کو حضرت پولیس لاتھ مار کر بچوں کو پکڑ کر لے کر گئی ان کے ماں باپ نے ہم کو ٹیلی فون کیا پریشان تھے میں نے ان کے ماں باپ سے کہا کہ اماں تم مجھے ایک گھنٹے کا ٹائم دو سعی سلامت تمہارے پورے بچے اپنے گھر کو آئیں گے اور اللہ کا کرم ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر مدلس کے کارپوریٹر اس پولیس کیشن کو گئے ہم نے پولیس سے یہ کہا کہ ان بچوں نے کچھ خلطی نہیں کیے اتجاز کیا ہے پورا منتجاز کیا ہے اور ایک گھنٹے کے اندر اسی بچوں کو پولیس کیشن سے رہا کروا کر ان کے گھر کو ہم نے روانہ کیا تو میڈیا نے کیا کیا بچوں کا جب رہائی عمل میں آئی ایک کو غیر ضروری کے گھر کو توڑ کر بچوں کو پکڑا گیا تو وہ بچے جب پولیس کیشن سے باہر نکلے تو مجھ سے فون پر بات کی تو کسی نے ہشیاری کی بی جے پی کا ایجنٹ تھا ہوگا اس نے میرے فون کی گفتگو ریکارٹ کر لی اور ریکارٹ کر کے میڈیا نے خوب چلایا اور دیکھو وہ ایسی بچوں کو پولیس کو دھباؤ ڈال کے چھڑا دیا مجھ سے میڈیا کے لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا کیا میں نے کہا میں نے کون سا خلط کام کیا جو بچے بے قصور ہیں وہ پولیس سے چھٹنے چاہیے جو گناہ کرتے ان کو جھیل کو بھی جائیے یہ بچے بے قصور تھے ان کو چھڑا دیا یہ آپ کی طاقت ہوتی ہے اس طاقت کو آپ کو سمجھنا ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم بہت بہت نارا مار دیں گے تو کہاں آپ کی طاقت نہیں ہے وہ آپ کی طاقت آپ کا امیلے ہے آپ کی طاقت آپ کی سیاسی طاقت وہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ کی مسائل ہل ہوتی ہے میرے عزیز دو اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے